اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکویت کرن علی فرینڈز آج میں آپ سے بہت ہی زبردست ٹی ٹائم سپیشل ہاٹ میل کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ویڈاوٹ اوون ویڈاوٹ بیٹر بنا کے تیار کریں گے اور یہ اتنے سوفٹ بنیں گے کہ موں میں گھل جائیں بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے یہ ریسپی آسان سی ہے آیا یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک باؤل میں میں نے تین انڈے لے لیا اب انڈوں میں میں شامل کروں گی چینی ایک کپ میں نے یہاں پر چینی لی ہے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اسے پھینٹنے کے اوائل میں نے یہاں پر چار سپون شامل کیا ہے چار چمچ اب آپ کے گھر میں بیٹر تو ہر گھر میں ہوتا ہے اس طرح سے اسے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر لیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے وے ٹو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس گلینڈر کا جار ہے تو آپ اس میں ڈال کر اسے گرینڈ کر لیں یہ دو طریقے ہیں دونوں میں سے آپ کو اسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے تین سے چار منٹ کیلئے گلینڈر میں چلا لیا تھا باول میں دوبارہ شفٹ کر لیا ہے یہ آپ میرا میجرنگ کپ دیکھ سکتے ہیں میں کیک کی ساری میجرنگ اسی کپ سے کر رہی ہوں آپ نے بھی کوئی ایک کپ سٹ کر لینا ہے دو کپ میں ہاں پر میدہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں میدے کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہمیں بنانا ہے لمس فری اپنا ایک سموڈ سا بیٹر یہ دیکھیں اچھی طرح سے میدہ مکس ہو گیا ہے اس میں میں ایک پنج نمک ڈال رہی ہوں اس سے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے بہت بیکنگ سوڈا بھی یہاں پر میں نے ایک چمل شامل کیا ہے وانیلہ ایسنس میں یہاں پر آدھی چمچی شامل کر رہی ہوں اب ان سب کو بھی ہم اچھی طرح سے اس بیٹر میں مکس کر لیں گے ہم بنا رہے ہیں اپنا ہارٹ ملک کیک اس کی تیاری کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے ایک کپ یہ میرا وہی میجرنگ کپ ہے جس سے میں نے اور باقی میجرمنٹ کیا ہے ایک کپ دود لے لیا ہے اور سکسٹی گرام میں نے یہاں پر مکھن دیا ہے اسے میں نے فریم پر چڑھا دیا ہے دودھ جب ہمارا گرم ہوگا مکھن اس میں میلٹ ہو جائے گا مکھن کے میلٹ ہونے تک ہم نے اسے چولے پر ہی رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک اور بٹر ہمارا بلکل ایک ساتھ ہو گیا ہے اور ہم نے یہ گرما گرم دودھ ڈال لینا ہے اپنے اس بیٹر میں اس میں شامل کر کے اسے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آرام آرام سے ڈالیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پورا بٹر ملک اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اسے اگین اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا زبردست سٹ کیک کا ہارٹ ملک کیک کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب نیکس سٹیپ ہے ہمارا بیکنگ کا بیکنگ بھی میں آپ کو ویڈاوٹ اوون بتاؤں گی یہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے ہارٹ ملک کے ساتھ ملک اور بٹر بھی اس میں ایڈ ہو چکے ہیں یہاں میں نے ایک سانچہ لے لیا تھا اس پہ میں نے بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور میں نے اسے آئلی کر لیا ہے تاکہ ہمارے کیک کا بیٹر اسے آسانی سے ریموو ہو جائے الگ ہو جائے اچھی طرح سے اسے آئلی کر لیں اور جو ہم نے اپنا بیٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں میں اٹ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے اس سارے بیٹر کو میں نے سانچے میں پور کر لیا ہے اور اب ہم اسے بیکنگ کیا کے لیے رکھ رہے ہیں ایک پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا ایک اسٹینڈ رکھ کے اس پہ میں نے یہ بیکنٹ رکھ دی ہے پینتیس منٹ تقریباً میں نے اسے بیک کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ہارٹ میل کیک سپر سوٹ بن کے تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اسے کٹ کر کے اس کی سوٹنیس چیک کرواتی ہوں بہت ہی شاندار مزیدار آسان سا کیک ہے آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی سے بن کے تیار ہو گیا ہے کوئی اس کے انگریڈنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے سوفٹی آپ نے اسے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے یہ کیک بلکل موہ میں گھل جانے والا بہت ہی مزیدار سا شام کی چائے پر بنائیں انجوائے کریں یہ ہمارا ہارٹ میل کیک بن کے تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی سوٹنس بھی چیک کرواتی ہوں بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوپر سوفٹ کیک ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگی وہ تو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں فیملی اور فرینڈ میں شیئر کر دیا کریں اپنا بہت دیور سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیکھیں نگستوید